موسیقی ایک طرف بھارت چاند اور سورج کو مسخر کرنے کے دعوے کر رہا ہے تو دوسری طرف اس سیارے جسے زمین کہا جاتا ہے کہ رہنے والے انسانوں کی زندگی بھارت نے اجیرن بنا رکھی ہے موڈی کی زیر قیادت آر ایس ایس کی ہندوتوہ حکومت نے بھارتی عقلیتوں اور بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمہوں اور کشمیر کے عوام کے لیے زمین تنگ کر دی ہے انسانیت کے بدترین دشمن نرندر موڈی کی حکومت کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے جہاں بدترین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے وہیں ان جرائم کو بینکاب کرنے والے صحافیوں کو حق کوئی کی پاداش میں نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیری صحافیوں کا قتل ان پر وحشیانہ تشدد گرفتاریاں اور انہیں حراسہ کرنا معمول بن چکا ہے انیس سو نواسی سے اب تک نہ صرف درجنوں صحافیوں کو بھارتی جرائم کو بینکاب کرنے کی پاداش میں قتل کیا جا چکا ہے بلکہ درجنوں صحافی آج بھی بھارتی زندانوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں حال ہی میں بی بی سی نے کشمیری صحافیوں کی حالتظار کے حوالے سے ایک آرٹیکل شائع کیا اور ایک رپورٹ نشر کی جس پر مدی حکومت تل ملا اٹھی اور اس نے دھمکیوں کے علاوہ دو صحافیوں کے خلاف مقدمات ترج کیے بی بی سی کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کشمیر کے حوالے سے دنیا کو جھوٹ پیچ رہا ہے اور اس نے صحافیوں اور صحافت کا گلہ گھونٹ رکھا ہے رپورٹ میں معروف کشمیری صحافی آصف سلطان جو گزشتہ پانچ سال سے پابند سلاسل ہیں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے اس نے ایک کہانی لکھش زہرائیزہ برہان اس میں یہ ہو گیا کہ اس نے جو ہی وہ سٹوری لکھا تو پولیس کے پھونٹ کالس آنے شروع ہو گئی کہ آپ نے یہ کیوں لکھا کیسے لکھا سال آنے لگے اس کی ایڈیٹر کو بھی پھونٹ کالس لیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے پاس لیا چیزہ جرنسٹ اس کا خصور کچھ نہیں ہے اس نے کچھ ایسا نہیں کیا اگر اس نے کیا تو وہ ایک ٹی ورک ہوتی ہے تو اسی کو پینش کیوں کیا جاتا ہے وہ تو ٹی ورک ہے جو اس کو آپ سر پہا ایڈیٹر بتاتا ہے آپ اس پاس سٹوری لے اس نے لکھی سٹوری کوئی ایویڈنس نہیں تھا تو جب ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا تو انہوں نے ہمارے گھر پر ایسے ریڈ کیوں کیا وہ بھی اتنی رات کو ساٹ آدمی ساٹ آرمی آئے یہاں پر جب ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا تو ہاو کین دے ریڈ آر ہاؤس لائک دس ویڈاوٹ ایرسٹ وارر اور یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے سٹوری لکھی لیکن اس میں سارا سٹاف انوالو ہوں تو انہی کو کیوں پین پوائنٹ کیا گیا بی بی سی کا کہنا ہے کہ کشمیری صحافی سجاد گل اور فہد شاہ بھی بھارت کی اسی انسانیت کوش اور صحافت دشمن پالیسی کا نشانہ بنے ہیں پی ایسے لگایا گیا یہ میں یہ معلوم نہیں ہے یہ ظلم ہو رہا ہے نا یہ کسور ہے اس کا یہ میڈیا کے ساتھ تھوڑے کام کر رہا ہے یہ کسور ہے باقی کوئی کسور نہیں ہے اگر یہ کسور ہے میڈیا کے ساتھ کام کرنا یہ کسور ہے پھر بولیے نا گورنمنٹ ایڈنسٹر کو بولنا مد کرو اس کے ساتھ کام مند کرو یہ اب تو ہمیں بروسہ یہ اٹھ گیا ایسے ہی کیا کیا کریں گے ہم آگے جا کر کیا کچھ اپیر رہی گی ہے بس میری یہی اپنے اس کو ریلیز کیا جائے یہ ایک معصوم بچہ ہے یہ معصوم یہ بچہ ہے ابھی یہ سجاد اتنا بڑا نہیں ہے کہ یہ اتنا یہ ایک معصوم بچہ ہے اس کی عمر دیکھیا بی بی سی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ بھارتی حکمران یہ دعوے کر رہے ہیں کہ کشمیر میں صحافت آزاد ہے تاہم زمینی حقائق بھارتی دعووں کی نفی کرتے ہیں اس رپورٹ کے بعد بھارتی حکومت نے بی بی سی کے خلاف اپنی مہم تیز کر دی ہے کیونکہ اس رپورٹ نے بھارتی حکمرانوں کا سامراجی چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے